اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں کے کچھ یادیں کچھ باتیں یہ سلسلے کو پسند کرنے کا بہت شکریہ آدم ڈابی شہر میں ہیں اور کچھ لے کچھ دن مسروف گزرے میں سوچ رہا تھا کہ آج کس موضوع پر بات کی جائیں تو خیال آیا کہ آج کچھ داؤ میڈیکل کالج کی یادیں شیئر کرتے ہیں یاد بھی یاد ہے جب داؤ میڈیکل کالج میں انکشن ہوا تو بہت خوشی ہوئی تھی یہ الگ بات ہے کہ آنے والے پانچ سالوں میں یہ خوشی کس طریقے سے پرانسلیٹ ہوئی لیکن داؤ کی کچھ بہت اچھی یادیں اور یادیں تو بے شمار ہیں جب کالج میں ایڈمیشن ہوا اور پہلے ہفتے میں پتا چلا کہ ہمارا کالج تین عمارتوں ایک آڈیٹوریم اور ایک نام اکمل سکوش کورٹ پر کچھ تا ملے گراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہاں جہل قدمی کے لیے جگہ ضرور تھی اور آنے والے سالوں میں ایک اور یونیورسٹی کی بیلڈنگ کا اضافہ کر دیا گیا تو جو پہلے ہی جگہ کم تھی وہ جگہ اور ہی کم ہو گیا آہ یاد آیا ایک حصے پہ گھاس بھی لگائی گئی تھی جس پہ شروع پہ بیٹھنے کی ممانیت تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد بیٹھنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ مستقبل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پڑھائی سے تھک ہالکہ کچھ دیر کے لیے سستہ سکیں کالج کے لائبری بھی بہت دلچسپ تھی مجھے آن بھی آنے والے دو فلور پر مشتمل تھی ایک تو فلور تھا قوائٹ اور دوسرا نوٹ سو قوائٹ اور نوٹ سو قوائٹ میں ہم لوگ کمبائن سٹڈی کے نام پر گپے مارا کرتے تھے کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک قوائٹ فلور کو ڈیجیٹل لائبریری میں کنورٹ کر دیا تھا پھر کمبائن سٹڈی اور گپے مارنا مشکل ہو گیا تھا مجھے آدھ بھی آدھ ہے کہ کبھی کبھی یا ڈیسک بجا کر چپ کر آنے کی ناکہوں کوشش کی آدھی تھی اور جب کوئی یہ کرتا تھا ہم سے ساتھ ڈیسک بجایا کرتے تھے اور کہہ کے دوسروں کو جب کر آتے تھے آدھ بھی موسم اچھا ہے دھوپ تو نہیں ہے تھوڑی تھوڑی ہے لیکن بادر اچھا ہے اچھا کالیج میں ایک اور بہت بھی تھی کہ جیسے پاکستان کے ہر میٹیکل کالیج کا حال ہے لڑکیوں کی تعداد واضح زیادہ تھی مجھے جہاں تک کہ صحیح یاد ہے ہمارے بیچ میں جو اپن مہرک کی سیٹ سی میں ہمیں صرف چالیس لڑکیں آئے تھے ہاں اور یہ بات جب ہمارے کے انجنر انجنرین یونیورسٹی کی کو دوست پر بتا چلی تھی تو اس نے بڑا عرشک محسوس کیا تھا موسیقی کو داخلہ ہوا ہے اچھا دی پڑھائی پڑھائی پہلے سال تو بہت 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 مجھے میں سکتا ہوں یا ایڈانٹ نو کہ ہم نے جو بکس پڑھنے والی تیش آید وہ نہیں پڑھیں بڑی بڑی تیکس بکس ڈائریکٹی اٹھا لی انیٹ میں تو پھر بھی ٹھیک لیکن اگر فیزیولوجی کی ایک بک کا اگر ذکر نہ کرے زیادتی ہے وہ ہے گائٹن اب جو ڈاکٹرز ہیں یا جو میرے دوست ہیں وہ تو سمجھ گئے لیکن جو نون میڈکل پروپیشنل ہیں ان کے لیے یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ گائٹن کی مثال ایسی ہے کہ اگر ٹاپک ہے کھانا بنانے گا تو گائٹن کے ڈسکرپشن میں پیاز اور آلو کی بیجائی سے لے کر کٹائی تک سب کچھ لکھا ہوگا اور جب آپ پڑ پڑ کے تھک جائیں گے تو تب کھانا بنانے کی باری آئے گی اور اس وقت تک آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کس کو بڑھتے ہیں شروع شروع میں ہم لوگ دھاک بینچرز تھے کلاس اٹینڈ کرنے تینا جاتے بھی نہیں تھے کالی جاتے تھے بوائیس کومر روم یا کینٹین بوائیس کومر روم کی بیپ اچھی آتے ہیں ٹیبل ٹینیس چیز کھیلنا لیکن کچھ عرصے کے بعد کراچی کے جب حالات خراب ہوئی تو وہ رینجرز کو مل گیا تھا اور میرے رینجرز گئی تو اس کو لیکچر ہال بنا دیا گیا اور میرے خواہل میں دو تین سال لگے ہمیں نیا بوائیس کومر روم میں اچھے تو بات ہو رہی تھی بیک بینچرز کی تو وہی کلاس اٹینڈ کرنے کا کبھی گئے بھی ہم لوگ تو میرے خواہل میں آدھا لیکچر تو گزر چکا ہوتا تھا بھلاو ہمارے ایک دوست کا جو گلاس اٹینڈ بھی کرتا تھا ہماری اٹینڈنس بھی لگا دیتا تھا مجھا دے ایک دفعہ میں برشہ جلدی چلا گیا تو میں نے پیون سے کہا کہ ہمیں اٹینڈنس ہیٹ تو دو آج اپنے اٹینڈنس خود ہی لگاتے ہیں اس نے کہا کہ آپ کی اٹینڈنس تو لگ چکی ہے اس سے بھی باتا تھا کہ ہمارا ایک دوست چھے سات دوستوں کی اٹینڈنس لگاتا تھا اس کو پتا ضرور تھا کبھی کچھ کہا تھا تو یہ کچھ اچھی یادیں ہیں دعوہ ویڈیکل کالیج کی تو ایک ویڈیو میں تو سب پھر میں بتا نہیں سکتا تو انشاءالت اللہ باقی یادیں پھر کبھی سہی اجازت دیچئے اگر ویڈیو بسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے سے بھی ضرور نمازیے گا اللہ حافظ